چاہے اس کی سادھی ہو یا دیورانی کی ڈیلیوری ہر موقع پر میں نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کام کیا راہل کے بیٹا ہونے پر کتنا اچھلی تھی میری دونوں بیٹیاں چھوٹا سا بھائیہ آ گیا ہم لوگ راکھی باندھیں گے کس کو پتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ایسا بولا چھڑ جائے گا کہ ایک ہی مکان میں رہتے ہوئے ایک ہی پریوار کے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے بھائی کو میں راکھی باندھ تو رہی تھی لیکن چہرہ اترا ہوا تھا دیدی ایسا کیا ہو گیا کہ دونوں گھروں میں بولچال بند ہو گئی رنگی پنکی نے راکھی بھی نہیں باندھی مننے کو ہم لوگ تو آپ کے پریوار کا اداہرن دیتے ہیں کہ دونوں بھائی کتنے پیار سے رہتے ہیں ارے رو رہی ہو آپ تو کیا ہوا جی جی بھائی حیران تھا رنگی پنکی تو کئی بار پوچ چکی ہیں ہم لوگوں نے جانی نہیں دیا راکھی باندھتے ہوئے میں نے کہا بابو جی اپنے سامنے ہی ساری چل اچل سمپتی کا بٹوارہ کر گئے تھے ایک پلوٹ امہ جی کے نام تھا وہ انہوں نے انتم سمیے میں میرے نام کر دیا تھا تب تو راہل کچھ نہیں بولا قریب ایک مہینے پہلے آ کر کہنے لگا کہ بھائی نے اکیلے ہڑپ لیا اس کے بھی دو حصے ہونے چاہیے بتاتے بتاتے ان کالی اس مرتیوں نے پھر سے مجھے گھیر لیا بابی نے اچھی لیے تو امہ کی جاتے جاتے اتنی سیوہ کی جسے پلوٹ مل جائے راہل کے یہ تیخے شبد آج بھی اتنا چوبتے ہیں جتنا اس دن چوبے تھے بس میں یہ نہیں پوچھ سکی کہ جب آپ آئے دن اس کی مطر منڈلی بابی آج مٹر کی کچوڑی بابی گازر کا حلوہ کی فرمائش کے لیے گھر میں گھستی تھی تب کون سے لالش میں میں دن بھر رسوئی میں لگی رہتی تھی چاہے اس کے سادھی ہو یا دیورانی کے ڈیلیوری ہر موقع پر کون سے لالش میں میں نے ایک پیر کھڑے ہو کر کام کیا راہل کے بیٹا ہونے پر کتنا اچھلی تھی میری دونوں بیٹیاں چھوٹا سا بھائیا آ گیا ہم لوگ راکھی باندھیں گے کس کو پتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ایسا ابولہ چھڑ جائے گا کہ ایک ہی مکان میں رہتے ہوئے ایک ہی پریوار کے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے پاپا ممی چاچا چاچی آئے ہیں رنگ کی چمکتا چہرہ لیے بھاگتے ہوئے آئی میں نے دیکھا دونوں گمبھیر چہرہ لیے بیٹھک میں کھڑے تھے بھابی گلتی تو مجھ سے ہوئی ہے ہو سکے تو ماف کر دینا دوستوں اور رشتے دار نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا آج تیوہار کے دن ایسے الگ الگ راہل میرے پیر چھونے جھکا لیکن میں پیچھے ہٹ گئی راہل کوئی فلم تو چل نہیں رہی ہے نا کہ تم آ کر مافی مانگنے لگو گے اور میں سب بھول جاؤں گی تمہارے بھائی صاحب کتنا بیمار رہے وہ سب ہونے کے بعد میرا گلہ پھر سے رند گیا ہم سے گلتی ہوئی تھی نا بھابی بچے کیوں دور رہے آپس میں دیورانی نے منہ میری گود میں بیٹھا دیا دونوں بچیاں پردے کے دائیں بائیں سے جھاگتی ہوئی میری اور آشہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی راکی والی پلیٹ بھی سچ سور کر صبح سے ہی میری ہاں کی پرتکچہ کر رہی تھی میں نے دونوں بہنوں کو پاس بلا کر اس کی سونی کلائی سامنے بڑھا دی دونوں دوڑ کر آئیں مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے سے بھائی کو راکی باندھی بچے ہس رہے تھے کھل کھلا رہے تھے اس نئے بندھن جڑ رہے تھے رچہ بندھن منایا جا رہا تھا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سمسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگلی کہانی میں دھنیواد